نمبر چار مشتہد کی تقلید کریں گے کن مسائل میں مفتہ بہا مسائل میں تقلید کریں کیا مطلب مشتہد کا ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر فتوہ نہیں ہے اور ایک وہ جس پر فتوہ ہے ایک وہ جو راجے ہے ایک وہ جو مرجو ہے ایک وہ جو معروف ہے ایک وہ جو شاز ہے ایک مفتہ بھی ہے ایک غیر مفتہ بھی ہے ہم تقلید مفتہ بھی مسئلے پر کریں گے غیر مفتہ بھی مسئلے میں تقلید نہیں کریں گے یہ بات اگر ذہن میں آ جائے تو پھر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے غیر مقلط آپ کے سامنے پیش کرے گا امام ابو نیوہ فرماتے ہیں مدت رزاعت اڈائی سال ہے امام ابو نیوہ فرماتے ہیں فارسی میں قرآن پڑھنا نماز میں جائز ہے امام ابو نیوہ فرماتے ہیں مسئلے پیش کریں گے ہم کہیں گے ایسا مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارے امام کا فتوہ ہو اگر آئیمہ کا فتوہ نہیں ہے نہ مصبت تقلید کرتے ہیں نہ اس کو ہمارے خلافہ پیش کر سکتے ہیں بات سمجھ آگئی ہے تقلید کن مسائل میں مفتع بھی مسئلے میں تقلید کریں گے غیر مفتع بھی مسئلے میں تقلید نہیں کریں گے اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک حدیث صحیح ہے اور ایک حدیث ضعیف ہے حدیث کا ضعیف ہونا غیر مقلدین کے دلائل کے مطابق نہیں بلکہ ضعیف ہونا اصول حدیث کے مطابق کہ میں نے اس لئے بات کی آگے آئے گی اس میں پھر ذرا بات کریں گے صحیح اور ضعیف کا میار کیا ہے اگر یہ غیر مقلدین کی میں ہیں کیونکہ جواب ان کو دین ہے ہم ان کے اصول کے مطابق سمجھانے کے لئے بات کرنے لگے ہیں اگر ایک حدیث صحیح ہو اور ایک حدیث ضعیف ہو حدیث دونوں رسول اللہ صلیم کی ہیں آپ بتاؤ عمل صحیح پہ کریں گے یا ضعیف پہ بولتے جاؤ رسول اللہ صلیم کی دو حدیثیں ہیں ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے عمل منسوخ پہ یا ناسخ پہ رسول اللہ صلیم کی دو حدیثیں ہیں ایک راجے ہے ایک مرجو ہے تو عمل کس پہ کریں گے راجے پر یا مرجو پہ اب اگر کوئی بے وقوف انسان یہ کہے ہم صحیح حدیثیں اس لئے نہیں مانتے کہ ان کے حدیثیں ضعیف بھی ہیں ناسخ اس لئے نہیں مانتے ان کے حدیثیں منسوخ بھی ہیں جس طرح یہ گمراہ ہے اس طرح جو شخص کہتا ہے ہم فقہ حنفی کے مفتابحہ مسائل اس لیے نہیں مانتے کہ امام کے بعض مسئلہ غیر مفتابحی بھی ہیں جس طرح ضعیق عدیس کو لے کے سعیق کو نہیں چھوڑتے منصوب کو دے کر ناسے کو نہیں چھوڑتے غیر مفتابحی مسئلہ کو لے کر مفتابحی فقہ کو بھی نہیں چھوڑتے تو غیر مقلط فقہ حنفی جو مفتابحی ہے اس کو رد کرنے کے لیے غیر مفتابحہ اقوال کو پیش کرتا ہے اس پر ایک درہ سوال سمجھ لیں یہ میں بڑی قیمتی بیعث کرنے لگا ہوں ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ آپ یوں کیوں نہیں کرتے یہ آپ کے امام کے مسائل مفتابحی بھی ہیں اور غیر مفتابحی بھی ہیں وہ بھی ہیں جن پر فتوہ ہے وہ بھی ہیں جن پر فتوہ نہیں تو آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں اور غیر مفتابحی مسائل کو آپ سارے نکال دیں اور صرف مفتابحی جمع کر امت کو دے دیں تاکہ سارے بیعث اور اترازی ختم ہو جائیں اب بتاؤ بظاہر سوال کتنا امدہ کتنا مضبوط اور کتنا بہترین ہے ہر آدمی اس کی تائید کرے گا یعنی اگر کوئی ادارہ اس پر بیٹھ سیا ہے نا تو لوگ اس ادارے کو تائید بھی کریں گے فنڈ بھی دے گے یار اس ادارے نے بہت بڑا کام کیا ہے فقہ انفی کے مفتابحی مسئلے کٹھے کر کے امت کو دیئے اور غیر مفتابحی صاف کر دیئے لوگ تائید کریں گے یا نہیں مجھے بتاؤ اچھی طرح بات سمجھنا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ اپنے امام کے مسائل اکٹھے کر لو غیر مفتابحی الگ کر دو مفتابحی الگ کر دو مفتابحی کٹھے کر کے چھاپ دو غیر مفتابحی نکال دو تاکہ عمل بھی مفتابحی پر ہو اور غیر مقلدین کی طرح آپ سے بھی بچ جائیں ہم کہتے ہیں ایسا ہرگز نہ ہم کریں گے نہ ہمیں کرنا چاہیے نہ ایسا کریں گے نہ کرنا چاہیے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دو قسم یہ ہیں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں کوئی بندہ کے لئے ساری دی سے کٹھی کر لو صحیح اللہ کر دو ضعیف اللہ کر دو ضعیف کو ختم کر دو صرف امت کو سیدی سے پیش کر دو اور ضعیف کا دروازہ ہی بند کر دو نہ ضعیف پڑھانی ہے نہ اندہ لکھنی ہے نہ چھاپنی ہے صرف صحیح حدیث امت کے سامنے لاؤ یہ جائز ہے جائز نہیں ہے عام بندہ سرسی نظر والا انپڑ قسم قادمی کے گا جائز ہے حالانکہ جائز نہیں ہے کیوں کسی حدیث کا صحیح ہونا یا کسی کا ضعیف ہونا یہ منصوص نہیں ہے اجتہادی مسئلہ ہے یہ منصوص نہیں بلکہ جیس حدیث کو ہم نے صحیح کہا ہے اپنے دلائل کے مطابق ممکن ہے نفس العمر میں وہ ضعیف ہو اور جس حدیث کو ہم نے ضعیف کہا ہے اپنے دلائل کے مطابق ممکن ہے وہ نفس العمر میں صحیح ہو تو ہم یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر حضور پاک کی حدیثیں ذغیرہ حدیثیں صاف کر دے کہ امت نے اعتراض کیا ہے ہم صحیح بھی لکھیں گے ضعیف بھی لکھیں گے اور وضاحت یہ کریں گے بھئی دلائل کے تقاضی ہے اس پہ عمل کرنا اس پہ عمل نہیں کرنا لیکن بیان دونوں کو کریں گے کیونکہ دونوں اللہ کے نبی کی روایات اور حدیثیں ہیں بلکل اسی طرح توجہ رکھنا جب ہم امام ایک مسئلے کو مفتہ بھی کہتے ہیں تو اس پر نس نہیں ہوتی اس پر فقہ کا اجتہاد ہوتا ہے اس پر فقہ کی رائے ہوتی ہے فقہ کی وجوہیں ترجیح ہوتی ہیں تو جس مسئلے کو ہم نے مفتہ بھی کہا ہو سکتا ہے نفس العمر میں غیر مفتہ بھی وہی ہو اور جس مسئلے کو غیر مفتہ بھی ہم نے کہا ہو سکتا ہے فی الواقع مفتہ بھی وہی ہو ہم یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں اس لیے احادیث صحیح اور ضعیب لکھیں گے بھی امت کے سامنے لائیں گے بھی اور وضاحت کر دیں گے یہ صحیح یہ ضعیب اس پہ عمل کرنا ہے اس پہ نہیں کرنا امام کے دونوں قسم کے مسائل لکھیں گے بھی پیش بھی کریں گے اور وضاحت بھی کر دیں گے اس پہ عمل کرنا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا